نبی اکریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اشارت فرمایا پرندو جیسا دل جنت میں داخل ہونے والے لوگوں کا پرندو جیسا دل ہوگا یعنی اس میں کسی قسم کا بخل کی نہ حسد نہ ہوگا تو اسی لئے آپ سے بھی یہی گزارش ہے پیارے بہن بھائیوں اگر آپ کے دل میں بھی کسی قسم کا حسد بخل یقینہ ہے تو اس کو باہر نکال دیں کیونکہ اللہ پاک کی ذات جو ہے وہ حسد سے بھری ہوئی دعا کبھی قبول نہیں کرتے مخل سے کینے سے بھری ہوئی دل کی دعا کبھی قبول نہیں کرتے تو ڈریں اس دن سے جو آخرت کا ہے اور سب نے اسی جگہ ایک ہی جگہ لاکھڑا کو جانا ہے تو آج جو میں آپ کا وظیفہ بتانے لگی ہوں بہت کہہ رہا ہے ایک بار ضرور اس کو ازمائیں انشاءاللہ وہ سب ملے گا جو آپ چاہیں گے یقین مانیں ایک دفعہ آپ یہ وظیفہ ضرور کریں ہر حاجت ہر آپ کی پریشانی ختم رزق کی تنگی بھی آپ کی ختم اللہ آپ اتنا رزق عطا فرمائیں گے آپ کی سوچ ہے جن کو رزق کی پریشانی ہے جن کو اور کوئی حاجت کوئی اور پریشانی ہے رشتوں کی بندیش کا مسئلہ ہے کاروبار کے ختم ہو جانے کا مسئلہ ہے رزق میں برکت نہیں ترقی نہیں اس کا مسئلہ ہے تو یہ وظیفہ ضرور کریں تین دن میں آپ کی حاجت پوری ہوگی کتنی ہی بڑی حاجت ہو فوراں آپ کی پوری ہوگی ویسے تو ایک دفعہ میں ہی حاجت پوری ہو جاتی ہے لیکن تین دن اس لیے کہ ہو سکتا ہے آپ کی حاجت کوئی بڑی ہو پریشانی ہے آپ کی بڑی ہو تکلیف آپ کی کوئی بڑی ہو ہر دعا کو قبول آپ کی ہر خواہش پوری دفظ جو طریقہ ہے اس کے پڑھنے کا یہ طریقہ ہے کہ صرف پانچ مرتبہ سجدے میں جا کے جو آپ نے حاجت کے دو نفل پڑھ کے لاسٹ میں آخر میں اسلام کیا کہ سجدے میں چلی جانا ہے حسبول ووح ونیم الوکیل تو آپ نے یہ پڑھنا ہے اور یقین مانے پانچ مرتبہ پڑھتے ہی آپ کی ساری پریشانی ہے ختم اب جو جاہوں گے انشاءاللہ آپ کو ملے گا اولا کے دروشیب لازم پڑھیں یہ وظیفہ کسی بھی وقت کر سکتے ہیں بہتر یہ ہے مغرب و عشاء کے درمیان کریں تو انشاءاللہ اللہ باقی کرم سے کبھی آپ کو نامی دی نہیں ہوگی ایک دفعہ صرف ایک دفعہ یہ وظیفہ ضرور کریں اسی کے ساتھ اپنی بہن کو اجازت دیں اپنا فیال لکھئے گا اللہ حافظ موسیقی